بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ لوگ سب کا رمضان کافی اچھے سے گزر رہا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ کے لئے بہت ہی سستی گاڑی لے کے ہوں آپ لوگ خود حیران ہو گئے ہوں گے کہ بھائی اتنی سستی گاڑی کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی جی لائی دوئی تو دوستوں بلکل ساتھ چاہیے گاڑی اتنی سستی ہے لیکن کچھ اس میں جو آپ کے لئے جاننا بہت ہی ضروری ہے اور اگر آپ نہیں جانتے تو اگر آپ یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے آپ ان کے ساتھ گاڑی کی ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کافی لوس بھی ہو سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گا میں آپ کو ہر ایک چیز کمپلیٹ طریقے سے بتا دوں گا کہ اس گاڑی کی قیمت اتنی سستی کیونکہ کیا اس میں فالٹ ہے تو وہ ہم اس ویڈیو میں ساری باتیں کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا گا تو آپ لازمی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کے دوست لوگ بھی جو جو میرے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ ان کو ویڈیو کے نوٹیفیشن ملتے رہیں جی تو دوستوں بات کرتے ہیں یہ ہے ٹیوٹا کرولا جی ایلائی ٹاپ آف دا لائن ٹاپ آف دا ویڈینٹ جو پاکستان میں میرے خاصے سے سب زیادہ زیادہ پسند کی جاتی ہے ٹیوٹا کرولا جی ایلائی وہ گاڑی ہے دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے یعنی کہ اپر موڈل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کی کنیشن وغیرہ آوٹر سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین کنیشن میں بلکل فریش پیس ہے یعنی کہ دیکھنے میں بلکل گاڑی نیو لگ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کی فرنٹ لوک دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے آپ گاڑی کی کنیشن دیکھیں بہت ہی اگریسیو ہے ہیڈ لائٹس وغیرہ اس کے علاوہ فوگ لیمس وغیرہ اور اوبرال جو نیٹ اینڈ کلین ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ اس کی سیرز وغیرہ کے دیکھ سکتے ہیں بلکل سیرز کور انسٹرولڈ ہے بلکل نیو کنیشن میں ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی کا یہاں پر آپ کو میٹر وغیرہ کی بھی کنیشن دکھا سکتا ہوں جو کہ کافی زبردست ہے دوستو اب مین بات آتی ہے کہ گاڑی اتنی سستی کیسے ہے دوستو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ یہ گاڑی انسی بی ہے نون کسٹم پیٹ گاڑی ہے یہ ریجسٹرڈ نہیں ہو سکتی آپ اس کو پاکستان کے کچھ مقصود ایریاز میں یوز کر سکتے ہیں کچھ کے پی کے ایریاز میں اس کے علاوہ پشاور اور کچھ دور دراز کے گوہوں وغیرہ میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو آپ پورے پاکستان میں یوز نہیں کر سکتے انسی بی گاڑی ہے ریجسٹرڈ نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ دوستو نون سی بی جو گاڑی ہیں ہوتی ہیں یہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو جو آنا وہ کٹھا گار کے گاڑی بناتے ہیں پاکستان میں تو اس میں کافی زیادہ فالٹ آنے کی چانسز ہوتے ہیں تو جب بھی آپ اس طرح کی گاڑی لیں ان کو کبھی بھی آپ نے ایڈوانس پیمنٹ نہیں کرنے پہلے گاڑی لینی ہے اچھی طرح چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو پیسے دینے ہے یہ باز یاد رکھیے گا کہ پہلے پیسے آپ نے کبھی بھی نہیں دینے وہ نہ سکیم ہو جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لینک ہے اس پر کلک کریں